بسم اللہ الرحمن الرحیم امام کے کام کو مشن کو روکنے کے لیے تاریخ نے اپنی پوری انرجی پاورز حکومتیں طاقتیں لگا دیں مگر امام کا کام نہیں رکا امام کا نام نہیں رکا کیونکہ خدا خود اس عمر کی حفاظت کر رہا ہے اب اگر ہم خود زندہ رہنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم مردہ نہ ہوں تو ہمیں اس عزداری کو زندہ رکھنا پڑے گا اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر ہر جگہ پر ہر شہر ہر ملک کے اندر جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے یہ خدا کی طرف سے ایک نعمت ہے جو خدا نے ہمیں عطا کی ہے اگر ہم اس نعمت کو صحیح یوٹلائز نہیں کریں گے صحیح فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو یہ نعمت خدا ہم سے لے لے گا خدا قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں نعمت دی اگر شکر کرتے ہو تو میں اضافہ کر دوں گا اور اگر کفر کیا تو یقینا یہ نعمت سلف ہو جائے گی اگر ہم چاہتے ہیں کہ صحیح مقصد کی طرح آزاداری آگے بڑھے اور آنے والی نسل جو ہے وہ صحیح پیروکار ہو تو ہمیں اپنے زمانے میں اپنا فرض صحیح نبانا پڑے گا آج ہم بڑے آرام سے کہتے ہیں یہ ہو رہا ہے جی وہ ہو رہا ہے اس طرح ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے کیونکہ ہم ہیں کون سن رہا ہے کون سنا رہا ہے کون ساری چیزوں کو ارگنائز کر رہا ہے ہم ہی ہیں کوئی آسمان سے مخلوق تو نہیں اتری بھی جو دوسری مجلسیں گر آ رہی ہے کوئی اور تو نہیں ہے ایسی مخلوقات جو خلائی مخلوقیں اتر رہی ہوں تو آپ بولیں جی نہیں ہم خود ہیں ہمارا شعور کم ہو گیا ہے جو آج آپ کو ممبر سے عجیب عجیب سی گفتگو سننے کو مل رہی ہے یہ ہمارا شعور ہے اصل میں آپ کے اندر کی خواہشات ہماری زبان سے بہار آتی ہیں اب آپ مثلا جی ان کو مت بولائیے یہ مولانا تو تبلیغ کریں گے یہ مولانا تو یہ کریں گے مولانا تو وہ کریں گے اب کس کو بولائیں ان کو بولائیں کیوں کیونکہ اصل میں آپ خود جو سننا چاہتے ہیں آپ اس کو بولاتے ہیں یہ آپ کے اپنے اوپر منصر ہے وہ آپ اپنے گھر میں مجلس کرائیں آپ اپنی محلے میں مجلس کرائیں تو اگر آپ کو کوئی شخص بولے کہ مطلب یہ تو صحیح نہیں پڑتا تو یقینا آپ ہی میں سے کسی نے بولایا ہے خود تو کوئی نہیں آیا آپ مجھے بولیں جی آپ مولانا صاحب خود ہی میں تو خود نہیں آیا مجھے تو یہ جوان بچے پچھلے دو تین سال سے بولا رہے تھے جو اللہ نے توفیق دی پاکستان آنے کی تو میں آ گیا وہ نہیں بولا رہے تھے تو میں آیا ہم نہیں بولاتے میں نہیں آتا یقینا آپ نے بولایا اب جب آپ نے مجھے بولایا ہے تو آپ مجھے جانتے ہیں کہ یہ کیسا شخص ہے یہ کیا پڑے گا یقینا جنہوں نے نہیں سناوا ان کے لئے الگ لیکن جو جانتے ہیں جو بولا رہے ہیں وہ تو جانتے ہیں یہ کیسا شخص ہے تو یقینا وہ وہی پڑے گا جس طرح آپ اس کو جانتے تھے